بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمینہ کے دسترحان میں آپ سب کو خوش شام دے بہن اور بھائیو آج ہم سپیشل بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بہت پیاری ڈیش فنکی ایک اٹلس تو یہ میں نے ایک پاس مان لندے ہیں یہ میں نے وائل کر لیے ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس یہ سفیل مرچ ہے یہ آدھی چمچ سے بھی تھوڑی ہے اور کالی مرچ ہے یہ بھی آدھی چمچ سے تھوڑی ہے یہ آدھی چمچ ہے یہ چاٹ مسالہ اور آدھی چمچ نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کار سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چار چمچ یہ مائنیز ہے تو ہم پہلے انڈے چھیل لیتے ہیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بہنور بھائیو یہ انڈے ہم نے وائل کر کے چھیل لیے ہیں تو اس کو ہم ایسے برابر کٹیں گے اور اس کی زردی کو نکال لیں گے یہ اس طرح ہم سارے کٹ کے زردیاں پہلے نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں زردیاں یہ جو ہیں ہم ان کو توڑ لیتے ہیں جو زردیاں وہ ہم نے بیٹ کر لیے یہ سارے مسائلیں ڈالیں اور یہ یہ ہم نے ڈال لیت میں میونیز ہم اس کو مکس کرتے ہیں مکس کر کے دیکھتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو نہیں تو ہم تھوڑی میونیز اور اس میں ایڈ کر لیں گے دھنور بھائیو یہ دیکھیں ہماری یہ زردی اور میونیز اور مسائلیں جو ہیں میں نے مکس کر لیا میں نے ایک یہ ایک چمچ میونیز میں نے اس میں اور ایڈ کی تھی تو اب ہم یہ میرے پاس ایک پھیلی ہے اس کو ہم ایسے گلاس میں رکھیں گے اس کا ایک اونہ ایسے یہ ایک اونہ ہم نے گلاس میں رکھ لیا تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں جو بیٹر میں نے منایا تھا وہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا لیکن ابھی ہم اس کو رکھیں گے ابھی ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں بھائیو یہ ہماری بہت سندہ ہے جو اس کو ہم پھینڈ لیتے ہیں اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ نمت نہ کالی میں کچھ نہیں ہے ہم فیکر یاسے استعمال کریں کیونکہ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم مکچیں وغیرہ زیادہ استعمال نہیں کر سکتا کہ بچے کو ہم یہ خوش رہے ہیں لائٹ مکچیں اور یہ ہمارے پاس مہدہ اور یہ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہے تو یہ تقریب ٹھیک ہے یہ انڈا جو ہے پہلے ہم اس کو مہندے میں ڈپ کریں گے پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈپ کر کے فرائی کر لیں گے سارے پہلے ہم اس تتیار کر لیتے ہیں پھر ہاں فرائی کرتے ہیں سارے پھر میں ڈپ کریں گے سارے پھر میں ڈپ کریں گے آپ بھی بنائیں اپنے بچوں کے لیے تو ضرور وہ بچے بہت پسند کریں گے کیونکہ ہمارے بچے بہت پسند کریں گے تو آپ بھی بنائیں کھلائیں بچوں کو اور مجھے دماؤں میں ضرور یاد دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیا کریں دیکھیں ڈپ آشاء اللہ بہت زبردست اور یہ ہے بھی آسان وہ جلدی بن جاتا ہے دیکھیں گے آشاء اللہ ہمارے یہ رکھیں پھرائی ہو گئے ہیں ہم نکالتے جاتے ہیں ان کو جو باقی ہیں ہم ان کو بھی پھرائی کر لیتے ہیں یہ ہمارے باقی بھی جو ہیں ڈپ آئی ہو گئے ہیں ہم ان کو بھی نکال دیکھیں چودہ کر دیکھیں بن چودہ کر دیکھیں چودہ پہ تڑھانے کی ضرور نہیں ہے دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے سارے اینک سرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کا باقی ہم پروسیس کرتے ہیں بینور بھائی ہو یہ ہمارے جو انڈے ہم نے فرائی کیا تھے یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو یہ جو میں نے لپاپے میں ڈال کر رکھی تھی بیٹر جو میں نے ضرور بنایا ہے ان کا میونیز کا تو یہ کونہ جو ہے یہ میں نے لیے نظر آ رہا ہے کونہ یہ کونہ میں نے کاٹ لیا ہے کینچی سے تو اس سے ہمیں اس میں کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہوں میں بسم رائے رحمانی رائے ہیں یہ دیکھیں سایا آ رہا ہے تھوڑا ماشاءاللہ دیکھیں زبردست بن رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پسند کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے میں آپ کو آج میں لے کے دکھاتی ہوں یہاں سایا نہیں آ رہا ماشاءاللہ بہت زبردست مینور بھائیو یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت شکل ہے ماشاءاللہ ہمارے فنکی ایک اکھ اکٹلس جو ہے وہ ریڈی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں کے لیے بناینے اپنے لیے بنائیں مجھے بھی دعوں میں یاد رکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنیں ہیں ابھی میں نے اس کو ٹرائے نہیں کیا آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بھی دعوں میں یاد رکھیے گا تو اگلی ویڈیو تھا کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ